محسور ورنگ انسٹرومنٹس اس میں پورٹس آتے تھے جو ہم پرانے زمانے میں انسینٹ ٹائمز میں ہم یوز کرتے تھے گرینز کو می Transit کرنے کے لیے اور جو بیلنسز ہے وہ یوز کیے تھے گریگ اور رومنس ہیں اور بیم بیلنس آگے ہم دیکھیں گے اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں بیم بیلنس میں ہم اننون محسور کیلس کرتے ہیں ایک پین میں اور دوسرے میں ہم نون محسور کرتے ہیں اس کو بیلنس کرتے ہیں پھر اور آج کل ٹوڈیز پیپل یوز کرتے ہیں ہم الیکٹرونک بیلنسز کو یوز کرتے ہیں جس پہ ہم گروسری شاپس میں سویٹ شاپس میں یہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ پری سائز ہوتے ہیں اور ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں ہم بیل بیلنس کے بجائے یہاں پہ ایک فیزیکل بیلنس دکھائے گیا ہے بیم بیلنس کے طرح ہی ہے اس پہ درمیان میں بیم ہے اور پلم لائن ہے اور بیلنسنگ سکروز ہیں اور اس میں دو پینز ہیں اور یہاں پہ سکیل جو ہے وہ اس کے بوٹم پہ سکیل ارجسٹ ہوا ہوئے اور دو سکیلز ہیں اس میں ایک میں ہم نون میس پلیس کرتے ہیں ایک میں اننون بیم بیلنس کے جیسے بتایا گیا ہے سکیل پینز ہوتے ہیں ایدھر سائیڈ اننون میس ہم لیفٹ پینز میں پلیس کرتے ہیں اور کوئی سوٹیبل میس ہم دوسرے رائٹ سائیڈ پہ پلیس کرتے ہیں اور ہم پھر اس کو ریس کرتے ہیں پینز کو تاکہ وہ زیرو پہ رہے اس کی ریڈنگ جب وہ زیرو پہ ہوگی تو دونوں پینز بیلنس ہو جائیں گے اس کی یہاں پر سٹیپس دیئے گئے ہیں کس طرح سے کرنا ہے فر ایکزمپل ہم نے سمال سٹون کا میس میر کرنا ہے فیزیکل بیلنس کے تھو ہم ارجس کریں گے لیولنگ سکریوز کو پلنب لائن کی مدد سے ہم اس کی پلیٹ فارم کو بیلنس کریں گے اس میں یہ پلنب لائن تھی اور یہ بیلنسنگ سکریوز ہے ان دونوں کی حلپ سے ہم ان دونوں پینز کو بیلنس کریں گے پھر ہم ریس کریں گے بیم کو آہستہ سے اور نوب کو کلوک وائز روٹیٹ کریں گے اور پوائنٹر کو ہم زیرو پوزیشن پہ لے کے آئیں گے اور پھر ہم پلیس کریں گے لیفٹ پین میں کوئی سٹون جس کا میس ہم نے لینا ہے اور ہم دوسری رائٹ پین میں ہم پلیس کریں گے ویٹ بوک سے کوئی بھی میسس کو پلیس کریں گے اور بیم کو ریس کریں گے اور اگر پوائنٹر زیرو پہ نہیں آتا تو پھر ہم اس کو لور کرتے جائیں گے بیم کو تاکہ ارجسٹ ہو سکے اور زیرو آجے جب وہاں پر ریڈنگ زیرو آجے گی تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پینس بیلنس ہے تو جو ہم نے ویٹ رکھا ہوگا رائٹ میں ہم اس کو کیلکلیر کر لیں گے اور وہی سٹون کا ویٹ ہوگا پھر لیور بیلنس آجاتا ہے ہمارے پاس اس پر سسٹم آف لیورز ہوتے ہیں اور اگر ہم پین میں میس رکھیں گے اور اگر پوائنٹر یا لیور جو ہے وہ لیفٹ کر رہا ہے تو ہم میسس کو ایڈ کرتے جائیں گے یہاں کام کرتے جائیں گے اور اس کو بیلنس کریں گے یہاں تک کہ پوائنٹر زیرو پہ آجائے تو اس طرح سے ہم میسس کیلکلیٹ کر لیں گے جو ویٹ ہم نے رکھا ہوگا وہی میسس ہوگا دوسرے اوبجیکٹ کا پھر ہمارے پاس الیکٹرونک بیلنس آتا ہے اس میں میلی گرام رینجز میں ہوتا ہے گرام رینجز میں ہوتا ہے کیلو گرام رینجز میں ہوتا ہے اس کو ہم میر میسس میر کرنے کے لیے ہم سویچ اون کر دیتے ہیں اور سیٹ کر دیتے ہیں زیرو پہ اور پھر جو بھی میسس ہم اوپر رکھیں گے تو وہ ہمیں الیکٹرونک فارم میں ہمیں ریڈنگ شو کرے گا اور وہ ہی اس کا میسس ہوگا کوئی بھی اوبجیکٹ کا اور یہ موسٹ ایکوریٹ بیلنس ہے اگر ہم نے ایک روپی کوئن کا میسس ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ہم 3 ڈیفرنٹ ٹائپس کے بیلنس سے فائنڈ کر سکتے ہیں بیم بیلنس ہے فیزیکل بیلنس ہے الیکٹرونک بیلنس ہے بیم بیلنس جو ہے وہ سب سے لیسٹ ایکوریٹ ہوتا ہے پھر فیزیکل بیلنس اور سب سے زیادہ ایکوریٹ الیکٹرونک بیلنس ہے اس کی اگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب بیلنس کریں گے اس بیلنس سے میر کریں گے میسس کو ان کا تو 3.2 گرام آئے گا یہ 0.1 گرام اور 100 ایم جی تک ڈیٹیک کر سکتے ہیں اور فیزیکل بیلنس میں اس کا میسس 3.24 گرام آئے گا یہ 0.01 گرام اور 10 میلی گرام تک سمال میسس کو ڈیٹیک کر سکتا ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ اتنا سمال ہے اور یہ زیادہ پری سائز ہے اور سنسٹیو ہے بیم بیلنس کے بجائے اور الیکٹرونک بیلنس جو ہے وہ 3.247 گرام اس کا میسس دے گا یہ 0.001 گرام اور 1 میلی گرام تک چینج ڈیٹیک کر سکتا ہے زیادہ پری سائز اور سنسٹیو ہے فیزیکل بیلنس سے